السلام علیکم میرے پیارے بیور کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب چاہتی ہوں آج آپ سب لوگوں کے فرمائش پہ میں نے مکڈونیز لے کر آئی ہوں جو چاولوں کے ابلے ہوئے چاولوں اور سبزیوں سے بنتے ہیں آلو کے ساتھ مٹر کے ساتھ اور گاجر کے ساتھ سب چیزوں کے ساتھ بنتے ہیں تو میں پھر آپ کے لئے نا وہ لے کر آئی ہوں مکڈونیز آپ سب کے فرمائش پہ تو پھر بسم اللہ رحمہ الرحم کر کے شروع کرتے ہیں رحمہ الرحیم یہ ہے میرے مسالہ جات جو میں آئین مکڈونیز میں ڈالنے لگی ہوں یہ سوکا دنیا کٹا ہوا آدھی سابتا آدھی چمچ ہے یہ سبز میتھی آدھی چمچ ہے یہ کٹی ہوئی میری چاہدھی چمچ ہے یہ ہلدی آدھی چمچ ہے یہ پیسیو میری چاہدھی چمچ ہے چمچ ہے اور یہ نمک آدھی چمچ ہے یہ آمچور کا پوڈر ہے اور یہ جوان پیسیو آدھی چٹکی باہر ہے کیونکہ اس میں فلیور بہت اچھا تھا اور زائقہ بھی بہت اچھا سا بنتا ہے یہ میرے مٹر جو ہے میں نے اوبال کے دھوکے ساوکار کے رکھیں گے دیکھ رہی ہیں نا آپ یہ ابلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں نے آلو بھی اوبال کے رکھ لیا تھے ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابلے ہوئے آلو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری شملہ مرتی ہے اور یہ میرا پیاز ہے اور یہ میرا انڈا ہے اور یہ میرے ابلے چاول ہیں جو میں نے پہلے سے اوبال کے دھکھ لیا تھا کہ ہمیں دکت نہ ہوئے تو یہ میرے کچھ سبزیاں ہیں یہ لال یہ گاجر ہے یہ سبز میٹی ہے یہ لسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور یہ ہرادنیا اور یہ میرا کیچپ ہے آپ کو آج بہت مزا آنے والا ہے ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو آج بہت مزا آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہ چاول ڈال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی آپ کو صحت برکت علی زندگی دے کھانا نصیب فرمائے یہ میں چاروں چیزیں ڈالنے لگی ہوں گاجر ہے ہرادنیا ہے اور لسن ادھرک کا پیسٹ اور ہی میرچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ اس کے اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ مارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مطر ہیں یہ ہم نے مطر جو ہے نا ہم نے ان کو میش نہیں کرنا یہ جب ہم اس کو مکس کریں گے نا تو یہ خود بہت ہی میش ہو جائیں گے یہ دیکھنی ہے نا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھڑے کھڑے دہیں گے تو موں میں نا یہ مزا کریں گے اور یہ میری شملہ مرتی ہے اور یہ میرے چاپ کی ہوئے پیاز ہیں یہ چھوٹے میں نے کٹ کے رکھے ہیں یہ چاپ کٹ کے رکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جزاک اللہ آج ہماری ریسپی بہت زبردست بننے والی ہے اب میں نے یہ علو جو ہے نا یہ دیکھ رہی ہیں نا ماشاءاللہ سے ہمارے علو بہت اچھے سے میش ابلے ہوئے ہیں یہ ہاتھوں سے ہی میش ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ چاروں علو بھی اس کے اندر چلے گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے مسالہ جات اس کے اندر جانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو اب اچھے سے مکس کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا ہم نے ڈوب نہ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب مکس ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحیم اب یہ سارا مرہ مکس ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم نے اس کے مکڈونیس بنانے ہیں تو میں وہ بنا کے تو آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے تھوڑا سا معلوم لینا ہے اس کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے ایسے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کی طرح بنانی ہے نہ یہ چھوٹی ہوئے نہ یہ موٹی ہوئے تو اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ایسے نشان لگانا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تا کہ یہ ہماری خوبصورتی بھی بن جائے اور یہ مکڈونیس کی شکل بھی بن جائے آپ یہ دیکھ رہی ہیں نا ماشاءاللہ سے اب ہم نے ایسے تیار کرنے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہی ہیں نا آپ یہ دونوں سایڈوں سے ہمارے نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح ہم سارے تیار کر کے آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ ہمارا لاست بھی بن گیا ہے اب ہم نے یہ سارے بنا کے رکھ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ انڈہ بھی پھینڈ کی ہم نے رکھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا کیچپ بھی تیار ہے ماشاءاللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے پین میں تیل گرم کیا ہوا ہے تو ہم اپنے اس میں ری فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم نے یہ انڈے میں کر کے تو اس کو اب ہم نے فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہمارے ماشاءاللہ سے انڈے میں ڈپ ہو گیا اب یہ ہم نے ادھر پین میں رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرے سٹائل سے بنا کے کھلائیں گی بچوں کو بہت پسند آئیں گے بچے کہیں گے کہ ہمیں مکڈونیز بنانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے اٹھ کے کچن میں جانا ہے یہ سبزیاں سب چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی کوئی چیز باہت سے نہیں ہلانی پڑے گی آپ کو ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہونے لگے ہیں اب یہ ایک سائڈ سے فرائی ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے جب تک یہ نیچے سے سٹ نہیں ہو جاتے تو میں ملتی ہوں آپ کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے دونوں سائڈن سے ماشاءاللہ برون ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو دیش اوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ماشاءاللہ ہمارے یہ ریڈی ہو گیا اور ہم دیش اوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے مکڈونس بہت اچھے سے بن گیا ہے اب ہم ان کو دیش اوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بچوں کو بہت پسند ہیں یہ بڑوں کو بہت پسند ہیں گھر میں کوئی میمان آ جاتا ہے تو آپ نے فوراں جا کے کچن میں ان کو بنانا ہے فٹا فٹ ان کو تیار کرنا ہے اور ان کو آپ نے صرف کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ساتھ میں کیار ہو گیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ کیچپ کے ساتھ آپ نے صرف کرنا ہے یہ کیچپ بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کیچپ کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم نے گارنش کرنی ہے ہرے دنیا کے ساتھ اور اس کی ہم نے تھوڑی سی ہرے دنیا کے ساتھ کرنی ہے کیونکہ یہ خود بڑے خوبصورت ہے اگر ہم نے ان کے اوپر اور چیزیں لگا دی تو ان کا کلر خراب ہو جائے گا دیکھنے میں آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ کیا بنا ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بنے ہیں اب میں آپ کو ایک میں کھول کے بھی دکھاتی ہوں اور چک کے دکھاتی ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ اندر سے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا کتے پیارے بن گئے ہیں یہ بچوں کو بہت پسند ہے ان میں گھر میں پڑی سبزیاں ساری جو ہے نا وہ لگا کے تو آپ بنا کے دے سکتی ہیں اب میں آپ کو یہ چک کے دکھاتی ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کو چاکت گاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ میں یہ بہت مزے کے بنے ہیں آپ اپنے بچوں کو ابھی بنا کے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت برکتہ علیہ زندگی دے بچوں کو صحت برکتہ علیہ زندگی دے میرے چینل کو کامیاب کریے گا محبت سے پیار سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ سرکرائز کریں کمانڈ کریں لائک کریں اور محبت کے ساتھ اور پانچ وقت نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں کل دنیا میں وائرس آیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے سب قبلہ سب کی خیار ہو اب جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ السلام علیکم